امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جیسے ہمارے پاکستان کے حالات آج کل چل رہے ہیں پریشانی میں بہت سارے لوگ بہت سارے خاندان بہت زیادہ پریشان ہیں تو آج میرا دل بھی ان کے لئے بہت پریشان اور آپ یقین کریں کہ تقریباً دل رو رہا ہے کہ کتنی دنیا پریشان ہے سلاب کی وجہ سے تو آج میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں سے اپیل ہے تمام پاکستانی بہن بھائی تاکہ وہ ہمارے پیاروں کے لئے جو سلاب سے متاثرین ہیں اس ٹائم جو سلاب کی مشکلات میں ہیں پانی ابھی بھی کھڑا ہے لوگ بہت تکلیف میں ہیں تو آپ لوگ سارے آگے قدم بڑھائیں ان کے لئے مدد کریں یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میں فیم حاصل کریں یہ بس اس ٹائم پریشانی کے عالم میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور آپ لوگ بھی یہی دل رکھیں اور یہی سوچ رکھیں ان کے لئے کہ آپ لوگ بھی آگے قدم بڑھائیں جو اللہ پاک نے خدا نے آپ کو توفیق دیئی ہے آپ لوگوں کے لئے مدد کے لئے لازمی بڑھیں اس میں کوئی مذہب نہیں سب مذہب دیکھیں انسان کو انسانیت ہی سکھاتے ہیں تو پھلیز آپ لوگ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کے لئے آگے قدم بڑھائیں تاکہ خدا آپ لوگوں پہ رحم کرے جو کسی پہ رحم کرتا ہے اس کے لئے رحم کیا جاتا ہے اور آج میں جو اپنے پیاروں کے لئے جو وہاں پہ ہیں ہمارے پاکستانی بہن بھائی مشکل میں ہیں میں ان کے لئے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں خود بھی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ بہت پریشانی ہے پانی کسی وقت بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس پل ویز ہیں اور پانی روز چڑھتا ہے ہم لوگ اپنے لئے سب دعائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ٹائم بھی پانی چڑھے گا اور ہمارا گھر بھی خدا نہ کرے اس سلاب کی نظر ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور اسی اعتبار پر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے اپنی پناہ میں چھپائی رکھے اور جو لوگ جہاں کہیں بھی مشکل مسئیبت میں ہیں ان کے لئے بھی میں دعا گو ہوں کہ خدا ان پر بھی رحم کرے اور جو وکٹمز ہیں ان کے لئے تو خاص میری دل سے دعا ہے اور آپ لوگ کوئی بھی آپ کو توفیق ہے چاہے راشن کی توفیق ہے چاہے کپڑے کی توفیق ہے چاہے آپ لوگوں کی پاس کچھ بھی ہے میرے بہن بھئیوں کے لئے آپ لوگ مدد کے لئے آگے بڑھیں کیونکہ ہم سب ایک ہیں پاکستان میں رہنے والے ہم سب بہن بھائی ہیں تو پیز ان کی مدد کے لئے آپ آگے بڑھیں میں آج ان کے لئے جو میں نے کپڑے نکالے ہیں کچھ گرم نکالے کیونکہ ایک مہینے کے بعد تقریبا سردی شروع ہو جائے گی کچھ گرم ہیں کچھ بیڈ شیٹے ہیں کچھ ٹاولز ہیں کچھ کپڑے ہیں اور اچھے سے اچھا کپڑا نکالا ہے کیونکہ ہم نے اتنے کپڑوں کو کیا کرنا ہے جب زندگی نہ رہے تو کپڑوں کو انسان نے کیا کرنا ہے بہتر ہے کہ ہمارے پاس دو دو سوٹ ہو تو باقی ہم ان کو دیں تاکہ بچارے اس سے کپڑوں سے مجبور ہیں کھانے سے مجبور ہیں بہت پرابلمز ہیں ان کے آگے بڑھے اور ان کا ساتھ دیں میں یہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میری کیا کوشش ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے پیس زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو کر سکتے وہ کریں جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کافی اچھی طرح نیٹ اور کلین طریقے سے کپڑے دھو کے ان کے لیے پیک کیے ہیں یہ ایک بلیک بیگ ہے ایک نیچے بیگ ہے یہ کچھ تھیلے ہیں جو جو میرے پاس تھا اچھے سے اچھا میں نے ان کو دینے کی کوشش کی ہے یہ کچھ ٹاولز ہیں ٹاولز ہیں یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈ شیٹس ہیں اور یہ گرم کپڑے ہیں کیونکہ جلد سردی بھی آنے والی ایک مہینہ رہ گیا ہے اچھی طرح میں نے واش کر کے ان کو پیک کیا ہے یہ کچھ ہے یہ بھی بہت اچھے والے کپڑے ہیں تو جو مجھے سمجھ آئی ہے میں نے ان کے لیے دھو کے اچھی طرح پیک کیا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی آگے قدم بڑھائیں ان متاثرین کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے مدد کرنے والی تو خدا کی ذات ہے انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے اور اس کا عجر دینے والا خدا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے اگر آج میرے پاس توفیق ہے تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقف کی ہے اسی طرح ہی اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو پلیز آپ لوگ بھی ڈونیٹ کریں اور ان کی ہیلپ کریں چاہے راشن میں کریں چاہے آپ کھانے میں کریں چاہے آپ کپڑوں میں کریں چاہے آپ بیڈ شیٹس میں کریں چاہے بیگز میں کریں آپ ان کی ہیلپ کریں اور آگے بڑے قدم جب ہم سب قدم بڑھا کے ان کی طرف جائیں گے تو ان کو تسلی ہوگی ان کا دل بڑے ہو جائیں گے وہ ان کے دل میں جو پریشانیاں ہیں وہ جل سے جل ریموو ہوں گی کیونکہ وہ بہت بڑے سانیاں سے گزرے ہیں انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو پلیز پاکستانی بہن بھائیوں اور غیر ملکی جو بھی ہمیں میری اس ویڈیو کے دیکھے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے آگے بڑھیں اور قدم بڑھائیں میری آپ سے اپیل ہے میں ان کے لیے رحم مانگتی ہوں آپ سے جو آپ کر سکتے ہمارے لیے کریں تینکیو فور وچنگ سمینہ لازرس ویڈیو کائنڈلی اس کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں نہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے بہن بھائیوں کے لیے میری ریکویسٹ زیادہ سے زیادہ وچ کی جائے تینکیو فور وچنگ سمینہ لازرس ویلوگز